اسلام علیکم دوستو انوینسیبل پاکستان میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برہ مربانی ابھی سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سے بحبر رہیں دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت کیسے امریکہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور امریکہ کا پاکستان کے ساتھ ماضی دیکھیں تو امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دوخہ دیا ہے کبھی ایف سولہ کو لے کر پاکستان کو بلیک میل کیا تو کبھی کوبرا ہیلیکپٹر پر پاکستان سے پیسے لے کر ان کی ڈیلیوری روکے رکھی اسی طرح کے اور ایسے معاملات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور ان کی پلیسیاں پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے اچھی نہیں ہیں جس میں اب ان کا نیا مورا انڈیا بھی شامل ہو چکا ہے امریکہ اور انڈیا کے بدلتے رشتوں کو دیکھ کر پاکستان نے بھی امریکہ کے دہرینہ دشمن روس سے ہاتھ ملا لیا ہے اور ممکن ہے کہ اب یہ بہت بڑا فوجی الائنس بن جائے روس اور پاکستان جنوبی ایشیا میں امریکہ اور انڈیا کے خلاف ایک پائیدار الائنس بنا سکتے ہیں روس وہ ملک تھا جس نے پاکستان کے قیام کے فوراں بعد ہی سب سے پہلے دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا دونوں ممالک نے اپنے ترخ ماضی کو پیچھے چھوڑ کر مستقبل کی طرف بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس سلسلے میں آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے روس اور پاکستان کو ایک ساتھ لانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے دونوں ممالک جنوبی ایشیا میں امریکہ کے اثر رسوک کو کم کرنا اور اغوان جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں ٹرام کی اغوانستان میں مزید مداخلت امریکہ کا انڈیا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا دونوں ممالک کو مزید قریب کر رہا ہے پاکستان نے شام میں روس کی فوجی مداخلت اور قطر کے معاملے پر روسی پلیسی کی طرف داری کی ہے روس کریچی سے لہور تک گیارہ سو کلومیٹر کی گیس پائپ لین بچھانے میں بھی پاکستان کی مدد کر رہا ہے اس کے علاوہ روس پاکستان کو اٹیک ہیلیکپٹر بھی فروخت کرے گا اور پاکستان افیسر کو ٹریننگ دینے کا معایدہ بھی کر چکا ہے اس سے پہلے پاکستان کا ملٹری ٹریننگ میں زیادہ تر انسار امریکہ پر تھا روس نے خلاق اور جنگ کا مدان نہ بنانے پر پاکستان کی تائید کی ہے انڈیا کے امریکہ کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی اس کو روس سے دور کر رہی ہے ایک بارتی سفیر نے روسی انکر کے موں پر کہا تھا کہ روس انڈیا کا دکھ سمجھ سکتا ہے کیونکہ وہ دشگردی سے پاک فضاء میں رہ رہے ہیں اور روس کو کبھی دشمن کا سامنا نہیں کرنا پڑا بارتی وزارت خارجہ کے سفیر کے اس بیان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روس کو کس حد تک ضروری سمجھتے ہیں روس پاکستان اور چینہ کی الائنس انڈیا کو اکیلا کر سکتی ہے کیونکہ امریکہ کی فطرت اپنے مفادات تک محدود ہے جب تک انڈیا سے مفاد ہوگا وہ انڈیا کے ساتھ رہے گا وقت آنے پر ان کو بھی دکھا دے گا اگونستان میں روس کی شکست کے بعد انڈیا نے روس کو چھوڑ کر امریکہ سے دوستی بڑھانا شروع کر دی ہے جسے روسیوں کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ انڈیا صرف اچھے وقت کا ہی دوست ہے اب امریکہ انڈیا کو چینہ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے اور امریکہ کے اگونستان سے چلے جانے کے بعد اس کا پاکستان پر انحصار ختم ہو جائے گا اور وہ کھل کر پاکستان کی مخالفت ظاہر کرے گا پاکستان کو چاہیے کہ وقت کو مدد نظر رکھتے ہوئے روس اور چینہ کے ساتھ تلقات کو مزید فروغ دے مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ